ان ڈیزائن کا اللہ آپ کو سنا دیا دے گا کیونکہ آپ اللہ کی رضا کیلئے اس حرام سے بچ گئی سود سے بچے اور اے ظالم سود والے اے میرے بھائیوں مصنعوں بھائیوں کیا ہو گیا ہے تم کو ہوس کے ناخن چباؤ اتنا حواظ بھاگتا ہو گیا کہ آلی نے آپ نے دیکھا ایک سود خور جوان لڑکی کو لے جا کر چار منار کے اوپر سے ڈھکل دیا اس لیے کیونکہ اس کی ماں نے سود وقت پر نہیں بھرا اور ایسے ظالم سود خور جو اگر وقت پر پیسہ نہ آئے تو گھر میں جا کر عورتوں کو تنگ کرتے ہیں ان سے گندی باتیں کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یا ان کو بلیک میل کر کر ان کے ساتھ جسمانی تعلقات خائم کرتے ہیں برن کر دو سود کے کاروبار اس روبی چینل کے ذریعے ہیدرباد کے ہمارے کمیشنر جناب ایک اے خان صاحب سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ خان صاحب آپ کی جو مہم چل رہی ہے بار ڈینسرز کلبوں میں ناشنے والی عورتوں کے خلاف آپ زبردست مہم چلا رہے ہیں آپ جس طرح وہ مہم چلا رہے ہیں خان صاحب آپ سے ہماری یہ بھی گزارش چینل کے ذریعے یہ سود خوروں کے خلاف بھی آپ زبردست کاروائیاں کریں جو لوگوں کا خون چوس رہے ہیں آپ زبردست کاروائی کریں سود خور کا انجام خیامت میں خون کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا خواب والے میراج کے سفر میں جو دوسرا سفر ہے زانیوں کو بتایا گیا جو لوگ جو مردر عورت زنا کرتے ہیں بیوی کو چھوڑ کر پڑوسن کے ساتھ کالیج میں پڑھنے والی گلفرنڈ کے ساتھ کہیں نکلے سوٹ پر ملنے والی کے ساتھ کوئی مل گئی ہائی ٹاٹا ہو گیا جس میں نے تعلقات خائم کر لیے بڑا کامن ہو گیا یہ بات حکومت ایسے بڑے بڑے پارک بنا دی ہے ایسے بڑے بڑے جھار اس میں لگا دی ہے کہ زنا کرنے والوں کے لئے ویلکم کا بورڈ لگا ہوا ہے ایسے ظالم جو زنا کرتے ہیں بیوی کو چھوڑ کر اور ایسی عورتیں جو شہروں کو چھوڑ کر زنا کرتی ہیں بائی فرنڈ کے ساتھ کالیج میں پڑھنے والے کے ساتھ کہیں شادی خانوں میں چھیڑ چار ہو گئی کہیں روڑ پر چھیڑ چار ہو گئی ایسوں کے عذاب کا مشہدہ کیا گیا کہ ایسے لوگوں کو کانٹوں میں اٹکا کر آگ کے تندور میں لٹکا دیا گیا ہے زانیاں زنا کرنے والوں کو زنا مزاق سمجھ رہے ہیں زنا کو یہ کہا جاتا ہے بڑے رواب سے حیدرباد میں کہ سالی آدھی گھر والی ارے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اپنے سالیوں سے مو کالا کی ہیں تندور کی آگ میں لگیں گے خیامت کے دن یہ مشہدہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے میراج کے سفر میں خواب ہوا لیں زنا کو عام نہ سمجھیں محبت کے نام پر لف کے نام پر عشق کے نام پر نوجوان آج کپہ ہو چلے جا رہے ہیں خبردار رکھے وہی پر زنا کی طرف نہ بڑھیں یہ آپ کی ڈیٹنگ چیٹنگ فلٹنگ یہ تمام زنا کے راستے ہیں ان کیس آف اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آ ہی گئی ہے اگر آپ کو کوئی لڑکا پسند آ ہی گیا ہے دینداری کی بنا پر شریعت اسلام آپ کو اجازت دیتی ہے کہ ایک ہی راستہ ہے یہ زنا ڈیٹنگ چیٹنگ فلٹنگ ملنے بہانے تمام جیتیں چھوڑیں فونوں پر بات چیٹ چھوڑیں ایک ہی مسئلہ ہے اگر آپ میں واقعہ میں خابلت ہے ہمت ہے تو اپنے گھر والوں کو کہہ دیں اور یہ کہہ کر کہ ان سے مریض شادی کرا دیجئے شادی کر لیں دین اسلام آپ کو اس کی راست دیتا ہے باقی جتنے راستے آپ جا رہے ہیں زنا کے راستے شاید آپ کو خیامت کے دن کانٹوں میں چوا کر آگ کے تندور میں آپ کو لٹکا دیا جائے گا زنا زانیوں کا یعظہ زانیوں کا یعظہ ہماری کمیشنر صاحب ایک ایک خان صاحب سے یہ بھی عدبن گزاری چھے یہ جو پبلک سپارٹس پر جو اننون کپلس آ رہے ہیں ڈیٹنگ کے بہانے پر آپ ان کے خلاف بھی کڑی کاروائی کریں ان کے بارے میں بھی آپ سوچیں ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کے والدین کو اس بات کا علم نہیں ہے ایسے نوجوان پارکوں میں جا کر بڑے بڑے ہوتلز میں جا کر ملٹی پلیکس میں جا کر بازاروں میں جو فہج گوئیوں میں اپنے آپ کو لگا رہے ہیں ہوتلوں میں کلب میں پب میں ہماری خان صاحب ایک ایک خان صاحب ہمارے کمیشنر سے ایک گزارش ہے کہ آپ ان کے خلاف بھی ایک خدم اٹھائیں ان کے خلاف بھی مہم اٹھائیں ماں باپ کو آپ اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ نے بیٹے اور بیٹیوں پر بڑی کڑی نظر رکھیں اور ایسے اننون کپلس کو جو انمیرٹ کپلس ہیں ایسے انمیرٹ کپلس کو آپ پبلک پلیسز پر آنا بینڈ ہی کر دے تو بڑا بہتر ہے انمیرٹ کپلس جو شادی شدہ نہیں ہے اننون لڑکا لڑکی سٹینج لڑکا لڑکی کسی بھی پبلک پلیس پر آنا ہی بینڈ کر دیجئے یہ زینہ کو بڑا رکنے میں بڑا کارگر ثابت ہوگا یہ مشاہدہ کیا گیا زانیوں کا کانٹوں میں لگا کر آگ کے تندور میں اٹکا دیا گیا ہے اور ایک عذاب کی شکل آپ کو بتائے گی ان لوگوں کے بارے میں جو جھوٹ کہتے ہیں اپنی زبان سی جھوٹ کہنا تو عام ہو گیا بڑے عام ہو گیا اب کتنا عام ہو گیا وہ آپ بہتر جانتے ہیں چھوٹی بات میں جھوٹ بڑی بات میں جھوٹ جب بھی آپ کی زبان کے جھوٹ نکل رہا ہے اس بات کو دل میں لا دیجئے کہ آپ اس وقت خیامت کے دن کو بھول چکے ہیں آپ کے دل سے ایمان چلے گیا آرے بھئی اس بات کا جواب خیامت میں اللہ کو دینا ہے کیا جب یہ کیفیت اڑ گئی زبان سے جھوٹ نکلے گا گالی نکلے گی چھوٹ نکلے گا برائی نکلے گی نبی اسلام کو مشاعدہ کیا گیا خواب والے میرات کے سفر میں کہ جو لوگ جھوٹ بولتے تھے ان کو زوروں سے مارا جا رہا ہے اور ان کی زبانوں کو کھیچ کر ایسا پلٹھا کر ان کی گدیوں میں چپکا دیا گیا ہے اللہ اکبر جھوٹ بولنے والے کی زبان کو کھیچ کر گدی میں لگا دیا جائے گا گدی میں اٹکا دیا جائے گا چھوٹ بولنے والوں کے لئے یہ خواب والے دوسرے میرات کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشاہدے کیے جا رہے ہیں حضرات اگرامی میرات کا سفر اللہ کے نبی اسلام کا پہلا جو روح و جسم کے ساتھ میرات کا سفر ہوا اس میں نماز اللہ نے توفہ دی اس توفے کی قدر کرے دوسری بات نیکی کا ارادہ کر لیں گے نیکی لکھ دی جائے گی اگر نیکی کر لیں گے انشاءاللہ تو دس گناہ عجر ملے گا یا سات سو بھی عجر مل سکتا ہے یا اللہ جس کے لئے جو چاہتا ہے عجر لکھ دیتا ہے نیکی کا اور تیسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توفہ دیا گیا وہ سور بخرا کی آخری کی دو آیتیں ہیں جو اعلان کیا گیا جو جلدہ آپ پر نازل کی جائیں گی اور انبیاء سے ملاخات ہوئی انبیاء کی امامت ہوئی پھر موسیٰ علیہ السلام سے ریٹن میں معاملہ ہوا پانچ نمازیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے پانچ ہی کو لے کر جاتا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واپس آ گئے اور پھر کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی میراج کا سفر کرایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ یہ میراج کا سفر ہم کو ڈراتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صدار لیں ہم کو نصیت کرتا ہے ہم زندگی کو صدار لیں ہم کو خوشخبری دیتا ہے کہ نیکی کا ارادہ تو کریں دنیا اور آخرت میں کامے بھی ہوا انتظار کر رہی ہے زندگی کا ہر کام زندگی کا ہر لمح اللہ سبحانت اللہ کی آیات کے مطابق گزرے ویسا جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں پر چلنا سکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ لوگوں جو ایمان ہیں وہ اطاعت کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُم اور اپنے عملوں کو غارت مت کرو تمہارا جو بھی عمل اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ کی تعلیم کے خلاف ہوگا وہ عمل برباد ہو گیا اور تمہارا جو عمل اللہ تعالی کے احکام پر مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر مطابق ہو چاہے وہ شادی ہو کاروبار ہو چلنا پھرنا کپڑے پہننا بات چیت کرنا ہسنا رونا تمام چیز عطی اللہ عطی رسول میں گزرے گی ہر عمل ہمارا کامیاب ہے دنیا آخرت میں کامیاب ہے ہمارا انتظار کر لی ہے یہ میراج کا سفر یہاں مکمل ہوا پہلے آپ کو بتا گیا میراج کے سفر کے پہلے کے حالات کتنی کٹھنائیوں کے بعد یہ انام ملا پھر یہ انام ملنے کی علماء اکرام ایک وجہ بتاتے ہیں یہ جو میراج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا گیا اس لیے بھی اس کے پیچھے اور ایک بات بھی ملتی ہے کہتے ہیں کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والے زندگی کے جو دس سال ہیں جس میں جنگیں ہیں تلواروں سے بات ہونے والی ہے زبردست آزمائشوں کا دور ہے ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا پھیلانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تقویت اتنی مضبوط ہو جائے کہ پرواہی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے دس سالہ زندگی کے لئے تیار ہو جائیں اس لیے تمام نعمتوں کا آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرا دیا گیا یہ علماء اکرام کہتے ہیں یہ بھی اس کے پیچھے ایک راستہ حضرت اکرامی میرات کا سفر ڈراتا ہے نصیت دیتا ہے خوش خبری دیتا ہے اس میرات کے سفر نصیت خبول کریں اور اپنی زندگیوں کو جس کو میرات کی رات سمجھ رہے ہیں آج اپنی زندگیوں کو بدل دیں خرون حدیث کے مطابق آ جائیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیں بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا وخینا